دو ہزار تیز تمام کپاس کے کاشتکار یہ نوٹ کر لیں یہ کپاس کا سال ہے ایسی کپاس جو اس سال ہم دیکھ رہے ہیں ایسی کپاس کبھی کبھی نظر آتی ہے ہر سال اس طرح کی کپاس نہیں ہوتی آپ تمام کپاس کے کاشتکار ہیں آپ کو پتا ہوگا اس طرح کی کپاس نظر نہیں آتی جس طرح سے ہماری کپاس کی فصل بڑھوتری کر رہی ہے جس طرح سے پھل گڑی اٹھا رہی ہے ایک ایک ہفتے کے اندر دس دس پندرہ پندرہ پھل گڑی آ رہی ہے آپ اٹھا کے دیکھو کوئی بھی کھیت اٹھا کے دیکھ لو ایک ہفتے کے اندر دو نوڑ بن رہی ہیں اگر اوپر چھ سات دس پندرہ پھل گڑی آ رہی ہے کپاس کی فصل چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اگست کے مینے میں کپاس کی فصل ختم ہونا شروع ہو جاتی تھی اس سال کپاس کی فصل چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ نے چلانے نہیں چلانے کپاس کی فصل گیا یہ جتنا چلے گی اتنا زیادہ پہلا بار دے گی کپاس کا پودا جتنا چلتا ہے اتنی پہلا بار دیتا ہے اس وقت کپاس کی فصل کے اوپر دو پڑے دشمنوں نے حملہ کیا ہو گئے ایک سفید مکھی اور دوسرا گلابی سنڈی دونوں کی کیڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ آگئے ہیں فصل کے اوپر سفید مکھی بھی بہت زیادہ آگئی ہے اور گلابی سنڈی بھی بہت زیادہ آگئی ہے ہمارا کاشتکار اگر یہ وقت ضائع کر دیتا ہے تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے گا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا کس طرح سے اس ستمبر کے مہینے کے اندر کم از کم بیس سے پچیس منفی اکڑ پیداوار بن سکتی ہے ہمارے کاشتکار دوستوں گی یاد رکھیں بیس ستمبر تک جو پھول آپ کو نظر آئے گا اس سے ٹینڈا بنے گا اس سے کپاس ہم حاصل کریں گے یعنی آج سے دیکھ لیں پورے اٹھارہ دن پڑے ہیں دو دو ٹینڈے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اٹھارہ سے چھتیس منفی اکڑ پیداوار کم سے کم بھی بیس سے پچیس منفی اکڑ پیداوار اسی مہینے کے اندر بنے گی انہی بیس دنوں کے اندر ہمارا کاشتکار جو ہے وہ تھوڑی سی محنت کر کے ان بیس منفی اکڑ پیداوار کو بچا سکتے ہیں یہ والا مہینہ بہت زیادہ قیمتی ہے اس لحاظ سے قیمتی ہے کہ آپ نے گلابی سنڈی سے بچانے ہیں اپنی فصل کو اگر آپ گلابی سنڈی کا تدارک نہیں کرتے کوئی اچھا سپریہ نہیں کرتے تو ہوگا کیا جتنے بھی اوپر پھول گوڈی آ رہی ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر پھولوں کے اندر گلابی سنڈی بیٹھی ہوگی ٹینڈوں کے اندر گلابی سنڈی ہوگی ساری کی ساری پیداوار آپ کی ضائع ہو جائے گی دیکھو محکمہ زراعت جو ہے نا آپ کو یہاں ہی کٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جاؤ گے اپنے ایریا کے اندر ہر بندہ اپنے دوستوں سے ملتا ہے ہم ہر بندے سے جا کے نہیں مل سکتے تمام کاشتکار دوستوں سے آپ یہ سوچو کہ محکمہ زراعت کا جو افسر ہے یا کوئی بھی ملازم ہے وہ پورے تمام کاشتکار دوستوں سے ملاقات کر لے گا ایسا ممکن نہیں ہے ہم آپ سے ملاقات کر رہے ہیں آپ نے آگے جا کے اپنے دوستوں کو بتانا ہے یہ کلیر کٹ میسیج دے دیں اگر آپ اس کا بھلا سوچتے ہیں تو اسے بتا دیں کہ اس وقت گلابی سنڈی کا اچھا سپریے کر لے وہ اور سفید مکھی کا بھی اچھا سپریے کر لے سپریے کی لازمی آپ کو بات بتائیں گے ہم کہ سپریے آپ نے کون سا کرنا ہے ادھی انفرمیشن نہیں دیں گے آپ کو اور دوری معلومات نہیں دیں گے سفید مکھی کے لیے سب سے اچھا پروڈکٹ جو ہے آئی سی آئی کمپنی کا اولالہ آئی سی آئی کمپنی کا اولالہ کریں گے اورتی مکھی جو وہ کنٹرول ہو جائے گی اگر آپ کی فصل کے اوپر تھوڑا عملہ ہے تو ایک اولالہ ہی کافی ہے اولالہ سپریے کر لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ فصل کالی ہوتی نظر آ رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ پائری پروکسیفن ملائیں یا آپ بیپرو فیزن ملائیں کسی بھی اچھی کمپنی کا اب پائری پروکسیفن جو ملانی ہے آپ نے وہ چار سو ایمل فی اکڑ نہیں ملانی پانچ سو ایمل فی اکڑ ملانی ہے کیونکہ فصلوں کے قد میرے جتنے ہو گئے ہیں اب چھے چھے فٹ قد ہو گیا ہے چار سو ایمل پہ کام نہیں کرے گا پانچ سو ایمل فی اکڑ پائری پروکسیفن آپ نے استعمال کرنی ہے اگر آپ بیپرو کر رہے ہیں پاورڈر تو وہ آپ نے سات سو گرام فی اکڑ استعمال کرنا ہے پاورڈر بھی تھوڑا سا زیادہ استعمال کرنا ہے اگر آپ کی فصل کالی ہو رہی ہے تو پھر آپ نے پائری یا بیپرو کے ساتھ سلفر بھی ملا لینا ہے کالی فصل کس طرح ہوتی ہے سفیاد مکھی کا زیادہ عملہ ہوا پتے جو ہے وہ چپ چپے ہو گئے اس کو پر فنگس اولی لگ گئی پتے کالے ہونا شروع ہو گئے اب آپ جب سلفر کا سپری کر دیں گے بیپرو کا کریں گے تو انڈے بچے ختم سفیاد مکھی کے جب ساتھ میں سلفر بھی جائے گا تو وہ جو کالش آپ کو نظر آ رہی ہے کالک وہ دل جائے گی وہ فنگس وہ ختم ہو جائے گی کپاس کا پتہ جو ہے آپ کا وہ چمکدار ہرے رنگ کا آپ کو نظر آئے گا پودوں کے اندر چمک نظر آئے گی آپ کو سلفر آپ ملا لیں پانسو گرام فی اکڑ کے ساتھ سے سلفر کا بھی سپریہ کروارے ہیں اچھا سفیاد مکھی کا ہم نے ایک ہی پروڈکٹ بتایا آپ کا اول آلا ایسا نہیں ہے سنجنٹا کمپنی کا ڈومی ڈومی آپ کو نظر آئے گا مارکٹ کے اندر یہ بھی وہی فلونی کا میڈ ہے لیکن آپ نے مقدار کم نہیں کرنی بھئی چاہے آپ اول آلا کر رہے ہیں وہ بھی اسی گرام فی اکڑ اگر آپ ڈومی کر رہے ہیں وہ بھی اسی گرام فی اکڑ یعنی ایک بوتل جو مل رہی ہے وہ ڈیڑھ اکڑ کو پر سپریہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دو اکڑ ہیں تو ایک بوتل کو دو اکڑ پر سپریہ کر لو اس کے بعد آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا فلونی کا میڈ اصل میں جو زہر ہے نا اول آلا کے اندر یا ڈومی کے اندر وہ زہر ہے فلونی کا میڈ کسی بھی اچھی کمپنی کا فلونی کا میڈ لے کے اس کا آپ سپریہ کروا دیں تو سفید مکھی جو ہے وہ کنٹرول ہوتی بھی نظر آئے گی بہت زیادہ اگر حملہ ہے آپ کے کھیت کے اندر تو پھر پائری پروکسیفین یا بیپرو فیزن بھی لازمی ملائیں تو یہ تو ہو گیا سفید مکھی کا کنٹرول اور یہ آپ نے اچھے سپریہ کرنی ہے اچھے سپریہ اگر آپ نہیں کریں گے سفید مکھی کنٹرول نہیں ہوگی ہمارے ذمہ دار کے پاس اب ٹائم تھوڑا ہے اگر وہ تجربات کرے گا ہلکے سپریہ کرے گا اپنے پیسے بچائے گا کم خرچے والے سپریہ کرے گا تو کپاس کی فصل خراب کر بیٹھے گا وہ دوسرے نمبر پہ گلابی سنڈی گلابی سنڈی کا بھی آپ نے اچھا سپریہ کرنا ہے اب کوئی لیمڈا کرنے کا بائی فینفرین کرنے کا یہ ٹائم نہیں ہے آپ کوئی ذمہ دار کہے لیمڈا سے بھی کنٹرول ہو جاتی ہے گلابی سنڈی بائی فینفرین سے بھی ہو جاتی ہے نہیں تھوڑی بہت ہو تو ہو جاتی ہے زیادہ اب آگئی ہے گلابی سنڈی اچھا گلابی سنڈی زیادہ آگئی ہے تو کیا ہم ٹائز آئیت و فاس کا سپریہ کر دیں گے ٹرائی اے دو فاس سپری ہے نا گلابی سنڈی کے لیے کیا ہم نے وہ سپری کرنا ہے وہ بھی نہیں کرنا اگر آپ اپنی چلتی فصل کے اوپر ٹرائی اے دو فاس کا سپری کر دھو گے پانچ دن کے بعد پھر دوبارہ بھی کرنا ہے سپری ایک سپری سے تو کنٹرول نہیں ہوتی گلابی سنڈی جب پانچ دن بعد دوبارہ ٹرائی اے دو فاس کر دھو گے تو کپاس کی فصل کا بٹا بیٹھ جائے گا وہ وہیں روک جائے گی پتے جام نہیں ہو جائیں گے بڑھتری روک ختم پودہ چلنا چاہ رہا تھا آپ نے پودے کو خود روک دیا ٹرائی اے دو فاس کا سپری کر کے تو پھر آپ نے کون سا سپری کرنا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا سپری کریں گلابی سنڈی کے لیے نوٹ کر لیں بھائی سنجنٹا کمپنی کا ایمپ لیگو نیا سویرہ سنجنٹا کمپنی کا ایمپ لیگو اس کے اندر کلورینٹرہ نیلی پرول زہرہ ساتھ میں لیمڈ ہے دونوں کا سپری کریں فصل پہ سٹریس بہت کام آتا ہے گلابی سنڈی اچھی مارتا ہے لیکن ایک سپری کے ساتھ گلابی سنڈی نہیں مرتی بھائی یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں ایمپ لیگو کا ایک سپری کریں گے گلابی سنڈی نہیں مرے گی ایمپ لیگو کے بھی آپ کو دو سپری کرنے پڑیں گے ٹھیک پانچ دن کے بعد دوبارہ سپری کر دیں گلابی سنڈی کا اچھا اس کے بعد نا ایک ہو گیا ایمپ لیگو دوسرے نمبر پہ ایف ایم سی کا ایلی ویسٹ یہ بھی ان کا نیا زہرہ ہے اس کے اندر بھی کلورینٹرہ نیلی پرول ہے ساتھ میں انہوں نے بائی فینترین ملائی ہے ایف ایم سی کمپنی کا جی ایلی ویسٹ نوڈ کر لیں ایف ایم سی کمپنی کا ایلی ویسٹ فصل کے اوپر کوئی سٹریس نہیں ان کا فصل اسی طرح چلے گی پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے کوئی سپری کیا ہے لیکن کیڑا بہت اچھے طریقے سے مرے گا اور پھر یاد رکھیں میں یہاں بتا رہا ہوں آپ کو اس فورم سے بتا رہا ہوں ایک سپری کا ریزلٹ نہیں ملے گا ایک سپری سے گلابی سنڈی ستر ایسی فیصد کنٹرول ہوتی ہے سو فیصد نہیں ہوتی دوسرا سپری جب آپ کر دیتے ہیں ٹھیک چھے دن کے بعد تو گلابی سنڈی آپ کو نوے پچانوے فیصد ختم ہوتی نظر آئے گی آپ کھیت میں کوئی ایک گلہ پھولی پھر نظر آئے گا لیکن سپری کون سا کرنا ہے سجنٹر کمپنی کا ایمپلی گو اور ایف ایم سی کمپنی کا ایلی ویسٹ یا پھر سوات ایگرو کمپنی کا بولٹن سوات ایگرو کمپنی کا بولٹن کی بات ہو رہی تھی چوتھے نمبر پہ اریسٹا کمپنی کا جو زہر ہے پرو ایکسز کر لیں یا پھر اریسٹا کمپنی کا سپنٹو ریمز ہے جو کہ آپ کو ریڈینٹ کے نام سے مل رہا ہوتا ہے تو یہ وہ زہر تھے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے جس سے آپ سوید مکھی کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں گلابی سنڈی کو بھی بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کی فصل کو پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی سٹریس نہیں آئے گا آپ کی فصل کے اوپر فصل کو ابھی چلنا دیں جتنا فصل چلتی ہے چلنے دیں اسے ستمبر کا مہنہ ہے اسے چلنے دیں اکتوبر کے مہنے میں بھی چلنے دیں فصل کو ہم نے ابھی ختم نہیں کرنا کپاس کی فصل چل رہی ہے تو اسے چلنے دیں جب یہ خود رکے گی نومبر میں جا کے اسے ختم کریں گے پھر گندم لگائیں گے تو یہ دو بہتی بہتی ضروری جو میسیج تھے محکمہ ذراعت کی طرف سے ہم نے آپ کو بتانا تھا کہ اس وقت ہمارے کاشتکار دوست جو ہیں وہ سفید مکھی کا بھی سپرے کریں گلابی سڈنی کا بھی کریں اور دوبارہ کہوں گا تگڑا سپرے کریں مہنگی فصل ہے کپاس کی فصل آپ کو منافع دے گی اس سال اگر یہ فصل منافع دینا چاہ رہی ہے تو آپ اپنے تھوڑے سے پیسے نہ بچائیں سپرے کے اوپر اچھے کمپنیوں کے اچھے سپرے کریں اپنی فصل کو بچائیں پیدا بار حاصل کریں